اب ہم صاحب کتاب جناب زیا مذکور صاحب سے ان کی شاعری سنیں گے ان کو دعوت دینے سے پہلے ان کے دو اشار کے تم نے بھی ان سے ہی ملنا ہوتا ہے جن لوگوں سے میرا جھگڑا ہوتا ہے اس کے گاؤں کی ایک نشانی یہ بھی ہے ہر نلکے کا پانی میٹھا ہوتا ہے جناب زیا مذکور بڑی محمد بہتے جناب اسی ندامت سے اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں کہ ہم چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے جانے کی جلدی کس کو ہے تم بتاؤ کہ سوٹ کیسوں میں کپڑے کس نے رکھے ہوئے ہیں وہ خود پرندوں کا دانہ لینے گیا ہوا ہے اور اس کے بیٹے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں وہ خود پرندوں کا دانہ لینے گیا ہوا ہے اور اس کے بیٹے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں تم ان کو چاہو تو چھوڑ سکتے ہو راستے میں یہ لوگ ویسے بھی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح کچھ اشار ہیں کہ تم ان کو چاہو تو چھوڑ سکتے ہو راستے میں یہ لوگ ویسے بھی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں کچھ اشار ہیں جی کہ پوچھ ان سے جن آنکھوں کے اندر تھا میں پوچھ ان سے جن آنکھوں کے اندر تھا میں کہنے کو معمولی سا کنکر تھا میں پوچھ ان سے جن آنکھوں کے اندر تھا میں کہنے کو کہنے کو معمولی سا کنکر تھا میں وہ مجمے سے غائب ہونے والا تھا لیکن اس سے اچھا جادوگر تھا میں مجھے پتا ہے کیسے باہر نکلا ہوں مجھے پتا ہے کیسے باہر نکلا ہوں ایک مومن کے دل میں بیٹھا ڈر تھا میں مجھے پتا ہے کیسے باہر نکلا ہوں ایک مومن کے دل میں بیٹھا ڈر تھا میں جو کچھ بھی اور جیسا بھی تخلیق کیا اپنے طرز کا پہلا کوزاگر تھا میں جو کچھ بھی اور جیسا بھی تخلیق کیا اپنے طرز کا پہلا کوزاگر تھا میں اور اسی طرح کچھ اشار ہیں کہ وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے ورنہ میں آتا مشورے کے لیے وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے ورنہ میں آتا مشورے کے لیے ہشیر ہے کہ تم کو اچھے لگے تو تم رکھ لو پھول توڑے تھے بیچنے کے لیے گھنٹوں خاموش رہنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ بولنے کے لیے گھنٹوں خاموش رہنا پڑتا ہے آپ کے ساتھ بولنے کے لیے اشیر دیکھیا کہ سینکڑوں کنڈیاں لگا رہا ہوں سینکڑوں کنڈیاں لگا رہا ہوں چند بٹنوں کو کھولنے کے لیے سینکڑوں کنڈیاں لگا رہا ہوں چند بٹنوں کو کھولنے کے لیے ایک دیوار باغ سے پہلے ایک دوبتہ کھلے گلے کے لیے ایک دیوار باغ سے پہلے ایک دوبتہ کھلے گلے کے لیے لوگ آیات پڑھ کے سوتے ہیں آپ کے خواب دیکھنے کے لیے لوگ آیات پڑھ کے سوتے ہیں آپ کے خواب دیکھنے کے لیے اور افتتام پہ غزل کے آخری آندھی نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا پردے میلے کر دیئے کالین گندہ کر دیا آخری آندھی نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا پردے میلے کر دیئے کالین گندہ کر دیا میرے سارے لوگ رفتہ رفتہ اس کے ہو گئے مجھ کو اس کی محفلوں نے اور تنہا کر دیا میرے سارے لوگ رفتہ رفتہ اس کے ہو گئے مجھ کو اس کی محفلوں نے اور تنہا کر دیا آسمانوں سے ستارے اور قبروں سے غلاب مجھ سے پوچھو میں نے اس کو کیا نہیں لا کر دیا آسمانوں سے ستارے اور قبروں سے غلاب مجھ سے پوچھو میں نے اس کو کیا نہیں لا کر دیا پہلے اس کو لے کے اس دنیا میں کتنا جھوٹ ہے پہلے اس کو لے کے اس دنیا میں کتنا جھوٹ ہے کیا ہوا میں نے اگر تھوڑا اضافہ کر دیا پہلے اس کو لے کے اس دنیا میں کتنا جھوٹ ہے کیا ہوا میں نے اگر تھوڑا اضافہ کر دیا آج سے کچھ سال پہلے ایک جتنی عمر تھی وقت نے اس کو جمع اور مجھ کو بڑا کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنے ایسے اس ہاتھ سے گرے ہم لوگ ایسے اس ہاتھ سے گرے ہم لوگ ٹوٹتے ٹوٹتے بچے ہم لوگ اپنا قصہ سنا رہا ہے کوئی اور دیوار کے بنے ہم لوگ وصل کے بھید کھولتی مٹی چادریں جھاڑتے ہوئے ہم لوگ اس کبوتر نے اپنی مرضی کی سیٹیاں مارتے رہے ہم لوگ اس کبوتر نے اپنی مرضی کی سیٹیاں مارتے رہے ہم لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ